موسیٰ جب وہ ہمارا گنے گار تھا تو ہم نے اس کا چرہ تم کو بتا کر اسے زلیل ہے کیا موسیٰ وہ توبہ کر کے ہمارا ہوگا ہم اسے کیسا زلیل کریں گے اللہ بزر اللہ تطمہ للقلوب اللہ کی یاد ہی دلوں کے اتمنان بغش سکتی نہ شراب کے اٹھوں پہ نہ جبے خانوں پہ نہ سناوں کے اٹھوں پہ اللہ کی یاد اللہ کی یاد ہی دلوں کے اتمنان بغش سکتی یہ وقت اس کی یاد کا ہے اس کی یاد کو دلوں میں بسانے کا موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک ایسا شکت تھا جس کے گناہوں کے سبب اللہ آسمان سے رحمت کو برسانا چھوڑ دیا جس کے گناہوں کے سبب موسیٰ علیہ السلام وادی سینہ پر پہنچے کہا میرے مالک تو تو خالق ہے حقیقی ہے تو تو سب پہ آیاں ہے اپنی رحمتوں کو لے کے پروردگار اللہ کیا ہوگا ہے جو آسمان سے تیری اپنی رحمت نہیں برس رہی یہاں پر جانور مر رہے ہیں یہاں پر انسان مر رہے بوڑ تلاب کنٹے سب پر سوک چکے اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا شکت تھے جس کے گناہوں کے سبب ہم آسمانوں سے رحمت کو برسانا چھوڑ دی میرے دو سساتھیوں ایک شخص کے گناہ کے لئے اللہ آسمان سے رحمت کو برسانا چھوڑ دیا کبھی اپنے گریبانوں میں چھانک کے دیکھیں کبھی اپنے گریبانوں میں چھانک کے دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جا موسیٰ لوگوں کو جمع کرو اور کہہ دو کہ تمہارے گناہ کے سبب اللہ آسمان سے رحمت برسانا چھوڑے کوئی ایک ایسا شخص ہے اس میفیل سے اس علاقے سے اٹھ کے چلے جائے شاید اس کے جانے سے اللہ آسمان سے رحمت کو برسانا دے آسمان سے رحمت کو برسانا دے وہ تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے موسیٰ نے اعلان کر دیا وہ شخص بھی ایک کون میں بیٹھا ہوا ہے جو گنہگار ہے نابگار ہے اپنے سر کو چھکا لیا اور اپنے گناہوں کی ندامت اپنے چہرے پر جمع کر لیا کہا میرے مالک مہی تو گنہگار ہوں جس کے گناہوں کے سبب تو آسمان سے رحمت کو برسانا چھوڑ گیا میرے رب میرے گناہوں کی معافی تلافی کر دے میرے سیاہ کوئی اور یہ گناہ نہیں کیا ہوگا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے آگے چھک کر تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی کرتا ہوں میرے رب میرے گناہوں کو معاف کر میرے گناہوں پر پردہ دل دے تو نہیں دالے گا تو پھر کون ڈال سکتا ہے اللہ کے سنو فرمائے یہ کہا اس کے پلکوں پر آسوں کی لیر آ گئی اس کے پلکوں پر آسوں کی لیر آ گئی آسوں کا خطرہ اس کی آنکھ سے اس کے رخصار تک آیا اس کے رخصار تک آیا اور رخصار سے جیسے زمین پر گیا نہیں اللہ آسمان سے مستدھار بھارش شروع کر دیا کہا کہ اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام پریشان میرے مالک نہ کوئی گیا نہ گھٹا نہ کوئی سرکا اور آسمان سے مستدھار بھارش شروع گئی بھاگتے پھر وادی سینہ پر پہنچے رب العالمین ایسا ایسا معاملہ ہے تو اللہ کہتا کہ جب وہ ہمارا گنگار بندہ تھا ہم آسمان سے رحمت پرسنا چھوڑ دیئے تھے اب توبہ کر کے ہمارا ہوگا ہم آسمان سے رحمت پرسنا چھوڑ دیئے تو موسیٰ کہتے کہ رب العالمین وہ کون سا ایسا بندہ ہے ایک بار اس کا دیدار کرا دے تو اللہ اب کہتا ہے موسیٰ کہ موسیٰ جب وہ ہمارا گنگار تھا موسیٰ جب وہ ہمارا گنگار تھا تو ہم نے اس کا چہرہ تم کو بتا کر اسے زلیل نہیں کیا موسیٰ جب وہ ہمارا گنگار تھا تو ہم نے اس کا چہرہ تم کو بتا کر اسے زلیل نہیں کیا موسیٰ وہ توبہ کر کے ہمارا ہوگا ہم اسے کیسا زلیل کریں گے توبت و نسوہاں توبت و نسوہاں لا تقدت و رحمت اللہ اللہ بذکر اللہ تطمہ للقلوب اللہ کی یاد ہوئی دلوں کے اتبانان بغشت سکتے ہیں نہ شراب کے اٹھوں پہ نہ جوے خانوں پہ نہ زناوں کے اٹھوں پہ اللہ کی یاد اللہ کی یاد ہی دلوں کے اتبانان بغشت نہیں یہ وقت اس کی یاد کا ہے اس کی یاد کو دلوں میں بسانے کا